بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکر نصار صاحب نے کی ہے اور یہی یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے کتنی ریکوارمنٹ ہے اس وقت اگلے پانچ سالوں میں سات سالوں میں بڑا ہی کلیرلی پرائم منسٹر نے یہ چیز کلیر ہمیں بتائی کہ بہت سیریس پانی کو لے کر شورٹیج دیکھنے میں آئی گی اگر یہ ڈیمز نہ بڑے فرس سیگمنٹ میں ہم اس پہ بات کریں گے سیکنڈی سیکنڈ سیگمنٹ کے اوپر ہم پریزیڈنچل الیکشنز پہ بات کریں گے یوئیس سیکری فور سٹیٹ کا پاکستان کا دورہ کیسا رہا پاکستان میں کیا حاصل کیا اس سے اس پہ بات کریں گے دیفنس ڈے پہ بات کریں گے اور ایز آف ٹوڈے چائنیز فورنڈ منسٹر کا پاکستان کا دورہ چل رہا ہے کیا ایکسپیکٹیشن ہے سی پیک کو لے کر کیا ہونے جا رہا ہے اس سے پہ بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں میں ساتھ آج لاہور سٹوڈیو میں موجود ہیں عمر چیما صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے تینکیو وریمار جی آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سانیٹر شاہین خالد بارٹ صاحب آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے لیفٹرینٹ جنرل امجد شویب صاحب اور اس وقت ٹیلی فول لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر رہیم آبان صاحب آپ سیکری لاؤ اینڈ جسٹس کمیشن ہیں ڈاکٹر صاحب تینکیو وریمار جی فور جوائننگ پاکستان دس ویک جی اسلام علیکم جناب جی تینکیو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے کل پرائیم منسٹر نے بہت ہی کلیرلی اس چیز کو منشن کیا کہ ہمارے پاس تیس دنوں کا پانی ریزرویشن ہے جبکہ ایک نومل حالات کے اندر ایک سو بیس دنوں کی ریزرویشن ہوتی ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگلے سات سال میں پانی کا بہت سویر شوٹیج دیکھنے میں آئے گی اور شاید پینے کے لیے بھی پانی نہ ہو چیف جسٹس صاحب نے بڑی کلیرلی پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں نون کنٹروورشل ڈیمز کی بات نہیں کروں گا نون کنٹروورشل ڈیمز کی بات نہیں کروں گا نون کنٹروورشل ڈیمز کے اوپر کام شروع کرتے ہیں محمد اور دیامیر کے اوپر فنڈ ریزنگ شروع ہوئی ڈاکس صاحب کیسے دیکھتے ہیں جی گوئنگ فارورڈ اس کے اوپر آپ سب سے پہلے تو آپ کی تمام سننے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں تین تیس دن کا پانی ہوتا ہے پاکستان میں جو وارٹر سیزن ہے ہمارے بات سال کے تین سو پینسٹ دنوں میں صرف سال سے پینسٹ دن پانی آویلبل ہوتا ہے اور باقی جو تین سو دن ہیں اس میں ہم نے یہ جو سال دن میں ہمارے بات پانی سٹور ہوتا ہے اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے اس لیے اگر ہمارے بات ریزروائز نہیں ہوں گے تو سال دن کے اندر وہ جو ہمارا رینی سیزن ہے یا جو ہمارا گلیشیرز پچھلنے کا سیزن ایکلیشن میلٹنگ ہوتی ہے تو ہم اس کو سیو نہیں کر بائیں گے اور جو انیشنل پروگرام تھا وہ یہ کہا کہ ایک بڑی ایک کرمینا نگلیجانس ہوئی ہے جس کی بھی رسپونسیبلیٹی ہو یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کے بعد پانچ یہ ڈیکٹ ڈیم نہیں بنا سکیں Honorable Chief Justice of Pakistan نے یہ initiative لیا اور اس initiative کے result میں اب آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں ڈیم پہ بات ہو رہی ہے پانی پہ بات ہو رہی ہے یہ وہ sensitization تھی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور fundraising شروع کرنے کے بعد عوام میں اس کے بعد میں شعور بیدار ہوا جہاں تک fundraising کی بات ہے basically fundraising جو ہے وہ قوم میں ایک شعور بیدار کرنے کے لیے کیا گیا کہ قوم کو پانی کی جو صورتحال ہے اور جس طرح ہم water stress country ہوتے جا رہے ہیں خدا نہ خاصتا we are water stress country and God's Orbit کے 2025 تا قدر ہم نے ریزروائز نہ بنائے تو ہم water stress country ہو جائیں گے اس لیے میں اس کو بالکل successful مہم دیکھتا ہوں الحمدللہ ناصر بھی ہے کہ سپرین کورٹ کے platform سے بڑے short وقت میں 2 billion کی fundraising ہو گئی ہے اور یہ continuous process ہے لیکن اس 2 billion کا impact آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جس نے 10 روپے کا بھی چندہ دیا ہے وہ بھی آپ اس ڈیم کو اپنی ownership سمجھتا ہے اپنی ملکیہ سمجھتا ہے اور وہ اس کے بارے میں sensitize ہو چکا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ڈیم پر اس کا حکم انکیت ہے ڈاکس صاحب ایک چیز میں اسی کی آپ کی بات کی continuation پہ ایک ارب 97 کروڑ 26 لاکھ 43 520 روپے ایز آف 6 جولائے سے یہ شروع ہوا تھا سارا اکاؤنٹ کے اوپر جی اس وقت credit ہے اور اگر ہم overseas کی بات کریں ذرا وہ ضرور بتائیے گا کیونکہ کل پرائی منسٹر نے بھی اس کے پر بڑا emphasis کیا overseas پاکستانی جو رہ رہے ہیں ان کو root کرنے کے اندر through banks بڑا یہ issue آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی specifically chief justice صاحب نے governor state bank کو instruction دی ہے if you can share us with that with our viewers جی جی that was in the open court in fact جب یہ matter take up ہوا اور honourable chief justice صاحب نے state bank کو یہ direction دی کہ یہ بڑا simplی فائل قسم کا set up ہونا جائے for the fund transfer and the transaction اور یہ پورے باکستان میں اور even out of country یہ بڑا uniform قسم کا set up ہونا جائے یہ ایک اکاؤن which we could be operated from all banks especially from the out of country so out of country سے problem یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے نیشنل بینک ہیں جو پاکستان کے بینک ہیں ان کی برانچیز بہت کم ہیں اور چند ملکوں میں ہیں لبکہ ہمارا پاکستانی الحمدللہ بینگو پاکستانی almost dunia کے اس وقت چند ملکوں کے ہر ملک میں ہمارا پاکستانی موجود ہے اور وہ اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے تو چیپ جسل صاحب نے ڈائریکشن دیتا ہے ارنس سٹیٹ بینک کو اس میں ایک انٹرنیشن سرفٹ کوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے problem آ رہی تھی تو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو simplify کریں اور انشاءاللہ ابھی طرح میں week time آپ دیکھیں گے جو سٹیٹ بینک کی تیم اس پر کام کر لی ہے انشاءاللہ اس کے آپ کو بڑے positive نتائج نظر آنا شروعوں کے اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ جو ڈائم ہے ڈائم کی فنڈ ریزنگ ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ بوست ہوتا نظر آئے گا اور فنڈنگ آتی نظر آئے گی بہت خیلی ہے ڈاک صاحب ڈاک صاحب ڈاک صاحب ڈاک صاحب ڈاک صاحب ڈاک صاحب بہت شکریہ time دینے کا جی am very grateful ڈاک صاحب تھوڑی سی اسی کو بات کو لے کر چلیں پرائم منسٹر نے میں نے پر پرگرام میں آپ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا تھا بلکل جس طرح شاکت خانم کے لیے کہا گیا آپ یہ کیوں نہیں کہتے لوگوں کو تاکہ لوگ فنڈز دیں کیا expectation level ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ فنڈز کی requirement ہے اور overseas پاکستانیوں سے بھی کافی ساتھ expectation purely as if today پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی پرائم منسٹر کی انہی سے ہے زیادہ کہ وہ کرے how do you see this going جی شکریہ منسٹر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسا بھی پہنے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ آج جو water shortages ہیں جو آج پانی کے جو قلت ہے وہ یقیناً ہماری جی کی حکومتوں کی criminal negligence ہے جس کی وصے حالات کہاں تک پہنچے ہیں کیونکہ ہم بڑے عصے سے کہہ رہے تھے اور آپ نے دیکھا پچھلے جو پانچ سال ہمیں KPK کے اندر بھی حکومت ملی وہاں پہ بھی ہماری حکومت کا فوکس تو تھا وہ چھوٹے ڈھانٹ اور ہیڈرو پارٹ پروجیکٹ کیونکہ یہ نہ صرف جو ہے پینے کے کام آتا ہے زراعت کے کام آتا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک سستی ترین بجلی کی پیداوار کے اندر بھی یہ انتہائی ضروری ہے اور کچھ عرصہ پہلے جو چیف سرسوس نے ایک انیشیٹیو دیا بھاشا ڈھان کے حوالے سے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے پرائم نیسٹر نے آتا ہی جو ہے جو اپنا ایک اپنا روڈ میپ دیا جو ایجنڈا تھا اس کے اندر یقیناً ترجیحات جو تھی وہ قومی مسائل کے حوالے سے تھی اور یہ پانی کا مسئلہ پانی کی قلت کا مسئلہ جو ہے انتہائی اہم ہے اس کی نویت کو سمجھتے ہوئے اہمیت کو سمجھتے ہوئے پرائم نیسٹر نے ان کے مخالفین بھی جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ایز ای فنڈ ریزر سب سے بہترین جو فنڈ ریزر کے طور پر انہوں نے مختلف شوکت خانم کا پروجیکٹ ہے نامل کا پروجیکٹ ہے باقی ایون پارٹیکلی بھی فنڈ ریزنگ انہوں نے کی اور لوگوں نے ایک دل کھول کے اس کے اندر بھرپور طریقے سے اس کے اندر انہوں نے کی مدد کی اربو روپے شوکت خانم کے لیے آتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی قوم کو مایوس نہیں کیا قوم کا پیسہ جو جس مقصد کے لیے دیا گیا اور اسی اعتماد کی بیسس کے اوپر کل میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھو پورے بہت سارے سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں بہت سارے اوبرسیز پاکستانی جنرل بڑے بڑے چڑھ کے اس میں بڑے جذبے کے ساتھ ارب ڈالر سے ستیس ہزار ارب ڈالر تک کا کرزہ پہنچا دیا گیا اور ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس سے ہم دس سو روپے بھی جو ہے وہ کر جائے گے واپس کر کیے جب کر سکیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے پروجیکٹ جو جن کی قوم کو ضرورت تھی آنے والی نسلوں کو ضرورت تھی ان کو نظر انداز کیا جاتا رہا تو اب یقیناً ترجیحات رہے ہیں وہ حکومت کی بڑی واضح ہیں کہ ہم نے عوامی مسائل اور قومی مفات کو جو ہے سنیٹر شاہین صاحب اگر میں آپ کے پاس آؤ ایک تو ہمیں تھوڑا سو اوورسیز پرسپیکٹیو بتائیے اور سیکنڈلی کتنا ایزی ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا جب ابھی بات کر رہے ہیں تو نیشنل ایشو ہے بلکل نیشنل ایشو ہے اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کے علمے ہے کہ ہمارے منیفریسٹوں میں سب سے ٹاپ پہ ڈائمز کے بارے میں ایشو سے کہ ہماری پریوریٹیز ہماری یہی تھی کہ اگر ہماری گورنمنٹ بنتی ہے تو ہم اسی ایشو کو سب سے پہلے لیتے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا اہم کام ہے اور میں اچھے ہم آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ بہت سی حکومت اور اس پر نیگلیجنس یہ بہت پہلے شروع ہونا چاہیے تھا بہرحال نہیں ہوا اب اگر ہو گیا ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے کیونکہ اس کا فیلیر جو ہے ایٹس گئنٹو بی ویڈینجرس ایس سے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیورلی ایک نیشنل کاؤز ہے بلکل ایسے اس کو ایسی شروع کرتے تو اس کی بیٹر ریزلٹ نکلتے یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ان کا اپنائکتے کا کار ہے کیا مطلب ہے ایسے نیشنل ایشو شروع کرتے جی اس لیے کہ اس کو سمہاو پی ٹی آئی کا ایشو پورٹری کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو اوورسیس پاکستانی اور ایم ٹاکن بہاب اوورسیس پاکستانی اوورسیس پاکستانی جو ہیں ان کو کمپلین ہے کہ جب کبھی پرابرم ہوتی ہے کسی قسم کی وی ایم ٹاکن بہاب ڈیمانڈ وی ایم ٹاکن بہاب اوورسیس پاکستانی کہ آپ ہمارے ہلپ کریں وہ کرتے بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارا اوورسیس پاکستانی کمیشن ہے ایک بہت بڑا دیپارٹمنٹ ہے جو کہ پیچھلے چار سال سے اوورسیس پاکستانی پاکستانیس کا اتنا پریشر پڑا کہ انہوں نے پھر اپنے ڈیسیون کو واپس لیا میرا مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ اوورسیس پاکستانی کبھی کبھی ریالائز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہی ریری تو ہلپ پاکستان 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 اور ہمارے پاکستان ہماری پاکستان ہماری تنگ جو ہے جو ہے جو ہے جن جپئیڈی رہتی ہے ہماری کبزہ گروپ میں نے ایسے بات کی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بڑا اچھا ہوتا کہ اس کے اندر کسی طریقے سے تمام سٹیک ہولڈرز جتنی پارٹیز ہیں جتنے لوگ ہیں تاکہ یہ نیشنل ایشو کی طور پر ہوتا اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھے ریزرٹ ہم یقینا اوورسیس پاکستان اس میں بڑی گرم جوشی سے حصہ لے ٹھیک ہو گیا جل صاحب میں آپ کے پاس ہوں گا ابھی آپ نے چیما صاحب کی بھی بات سنی سینٹر شاہین کی بھی بات سنی نیشنل ایشو ہے اور پانی کا کرائسز ہے جو ہیں ہمارے اوورسیس پاکستانی ان سے ایکسپیکٹیشن نیول بہت ہائے ہے اور یہ چیز صحیح ہے کہ ہر جو اوورسیس پاکستانی ہیں وہ ایک ہزار ڈالر نہیں دے سکتا لیکن کچھ کی استطاعت کافی زیادہ ہوگی کچھ کی کام ہوگی what number game do you think we'll be able to achieve it بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جہاں تک اوورسیس پاکستانی کا تعلق ہے ان میں کافی جوش پایا جاتا ہے مجھے خود کئی میسیجز باہر سے محصول ہوتے رہے جن میں تجویز کیا گیا کہ میں عرباب اختیار تک یہ بات پہنچاؤں کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے اور ہم اس میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے سو اس سے مجھے توقع تو ہے کہ کافی بھرپور قسم کی رسپانس آئے گی وہاں سے لیکن یہ کہنا کہ یہ رقم اتنی کافی ہوگی کہ اس سے دائمیر تعمیر کر لی جائے وہ تو نہیں ہوگا سب لازمی بات ہے کہ حکومت کو اپنے رسورسز اپنے وسائل جو ہیں وہ موبلائز کرنے ہوں گے پھر اسی طرح یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت ایک کوئی پاکستان بانڈ ایشو کر رہی ہے فارم ایک چینج کا جو کہ جو جو ہمارے پاکستانی بھائی باہر رہتے ہیں ملک سے ان کے لیے تو انویسمنٹ بانڈز ہوں گے اس سے بھی رقم آ سکتی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہمارے اپنے وسائل ہیں جو ملک میں برباد کیے جا رہے ہیں اور جس میں کفائشاری تو ایک انہوں نے شروع کیا ہے جس سے بچت ہوگی لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اپنا ٹیکس بیس آپ اپنا بڑھائیں اس میں آپ کو آمدن بڑھیں پھر اسی طرح آپ کو اپنی ایک سپورٹس بڑھانے کی طرف جانا چاہیے سرکلر ڈیٹ ختم کرنا چاہیے جو آپ کی سٹیٹ اونڈ انٹیٹیز ہیں لائک پی آئی ای ای اس میں بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ وہ پیسہ جو ایسے ہی ہے بلاوجہ ضائع جا رہا ہے اور حکومت بجا سکتی اس میں سے یعنی یہی رقم اگر بچے تو یہ آپ اس کو ڈیورٹ کر سکتے ہیں سائٹ پہ یا اپنے ملک کے ویل فیر پروجیکٹس میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ تو بلکل وہ خرچہ ہے جو کسی خاتمی نہیں ہے اور آپ اس کو ضائع کر کے تو مطمئن ہے سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ریفارمز کا سلسلہ یہاں ملک میں شروع کرنا ہوگا جس سے ویسے بھی ان دے لانگ رن آپ کو خود کفارت آئے گی ڈیم بنانا ایک چیز ہے مگر ایک ڈیم پہ ایک تفاہ نہیں شاید دوسری بھی تیسری بھی آپ نے بنانی ہو تو وہ تو جب تک آپ کی اپنی اکانومی میں سٹرنٹ نہیں آئے گی یہ چیزیں نہیں بن سکیں گی جو آپ کو ملک سے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ کب تک آپ کو کس کس پروجیکٹ کے لیے پیسے دیتے رہیں گے اگر ایک آئی کار بیم آپ آناؤنس کریں پھر اس کے لیے لوگوں سے مانگیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو جس طرح جس حال میں چھوڑا گیا ہے یا جس حال تک پہنچا دیا گیا ہے اس میں ایکانومی ہی سب سے بڑا ایشو ہے جس کو پہلے ایڈریس کرنا چاہیے اگر ہم اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں ایکسپورٹس بڑھا کے اگر آپ اپنی بچت میں پیسے بچا سکتے ہیں سرکلور ڈیٹ بچائیں جو بھی جہاں جہاں آپ کا پیسہ بلا وجہ ضائع جا رہا ہے وہ ابھی ہماری حکومت نے بنائی ہے تاکس فورسز وغیرہ مختلف جگہ پر رفارمز کرنے کے لیے لیکن اس پر توجہ دینی زیادہ ضروری ہے اور اس کو ایک ارچنٹ پروجیکٹ کے طور پر لینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے رہے آپ چیوہ صاحب ابھی ایکانومی کی جلسہ بات کر رہے تھے تو یوئیس سکری فور سٹیٹ پومپیو صاحب کا وزٹ رہا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہر ایک کی اپنی ورڈیکٹ ہے کچھ کہتے ہیں جی اچھا ہوا نہیں وہ انہوں نے نو ڈو نور کہا ڈو نور نہیں کہا ہم نے سمجھا بہت ساری چیزیں ہیں مجھے ایک چیز بتائیں کیا سب سے امپورٹن سوال جو میرے خیال میں پرائم منسٹر سے بھی پوچھا گیا تھا کیا ریلیشن ریسٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ای ٹھیک جسا فون منشنم بھی شامل مکریشی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ کافی سے جو پاک امریکہ تعلقات میں جو تاطل تھا وہ تبارہ سے اس کا ایک نیا حغاز ہوئے وہ ری سٹارٹ ہوئے ری سٹارٹ ہوئے ری سٹارٹ ہوئے تبارہ سے نئی حکومت آئی ہے ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کی پریوریٹی جو ہے ناشنل انٹرسٹ ہے جو حکومت میں آئی ہے عوام کی خدمت کرنے یہاں پہ وہ لٹو اور فوٹو والی پولیسی کے تحت نہیں آئی جو ایک بائیس سال کے سٹرگل کے بعد ایک لیڈر جو ہے وہ اقتدار میں آیا اپنی ٹیم کے ساتھ تو یقینا جو ہے جب جب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو پولیسیز ہیں اس میں تبدیلی آنی ہے یقینی ہے لہٰذا جو عالمی طاقتیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو ماضی کے اندر پولیسیز چلتی رہی ہیں ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اس پہ اس پہ نظر سانی کریں دوبارہ جائزہ نہیں کیونکہ اب یہاں پہ وہ پوپٹس نہیں ہیں جن کے لوٹ مار کا پیسہ اور اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ اور اساسے ان باہر کے ملکوں میں پڑے ہوئے جو ان کے کنٹرول میں اور ان کے اشاروں پہ چلتے رہیں گے یہاں پہ وہ لیڈرشپ ہے جس کا جینا مرنا اس قوم کے ساتھ ہے سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا ایک پوزیٹیو ایک 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 ہوا ایک سٹپ ہے کہ جو کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اسی آئی سولیشن پہ بلیو نہیں کرتی ہمیں بلیو کہ بائی لیکٹرل جو انٹرسٹ ہیں ان کی رسپیک کی جانی سہی ہے لیکن ایک میوشل رسپیک کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے اندر وزیر خارجہ آپ دیکھ رہے ہیں پسٹے چند دنوں سے کئی مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے بات چیپی کر رہے ہیں تمام ہمساہی مبالک بھی اور عالمی سطح کے اوپر بھی اور آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک مصبت سمت میں جو ہے پاکستان کی فورن پولیسی سینٹر شاہن صاحب آپ مجھے ایک چیز بتائیں سر you have also served in army تو میں آپ سے اس چیز کا پاکستان حضر میں سے پہلے پومپیو was given a very different statements regarding پاکستان regarding افغانستان اور یہاں پر آکے آئیس بریکنگ ہوئی ہے چیزوں کو سمجھا ہے انہوں نے ایک اور سپیسیفکلی آپ سے میں یہ سوال خود پوچھنا چاہوں گا جنرل صاحب سے بھی میرا یہ سوال ہوگا it was the time once the civil and the military both they were sitting together and talking to the Americans how do you take it as پہلی بات تو یہ ہے کہ American diplomats ان کے لیے اتنا دوری نہیں ہے بلکہ وہاں پہ باہر کے ملکوں میں it is looked down upon when army people are sitting with the civil government it's not taken as a good sign ایک تو یہ بات ہے بہرحال یہاں ہمارا سسٹم کچھ اور ہے میں اس کو discuss یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا لیکن گزارش یہ ہے کہ I think we are expecting too much from this meeting that we had اوکے we are expecting too much we are thinking کہ اس کے بہت اچھے ریزرٹ جو کہہ رہے ہیں اوکے مجھے یاد ہے کلنٹن جب ایک بار جب پریسیڈن بنایا and he wanted to come to انڈیا تو ہمارے ایک وہاں پہ پاکستانی بزنسمنٹ جو ان سے بڑے کلوز تھے ان کو مشرف صاحب نے اپروچ کیا کہ میرے لیے بہت روئی ہے کہ وہ چاہے ایک گھنٹے کے لیے یہاں رکے رک جائے اور مجھے ملک جائے اوکے وہ بہت لمبی ایفرٹ ہوئی بہرحال he stopped for one hour but then he put lot of conditions کہ میری فوٹو کچھنے نہیں کھنی مجھے لینے کے لیے جنب صاحب پر خود نہیں آئیں گے لیکن اس کے باوجود یہ اتماعی امپورٹنٹ تھا کہ کوئی بندہ وہاں سے پریزنٹ آ کے یہاں رک جائے گھنٹے کے لیے یہ بڑی بیمانی سی چیزیں ہیں he stopped here also for an hour also اور اس میں وہ ملے بھی ان لوگ کو اچھی بات ہے ام ناٹسائنگ ایک چونکہ نیگٹیو بات نہیں ہے ہونی چاہیے میٹنگ اور لم بھی ہونی چاہیے لیکن اس کے اوپر ڈپرنٹ کر کے اتنا ایکسپیکٹ کر لانا اس کو اتنا گلیمرائز کرنا کہ بدل اس میں ہمیں کیا مل رائے گا میں اس میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور بلکہ میں ایک نیگٹیو سمجھتا ہوں دیکھیں اس نے کہا ڈو مور ڈو مور کا مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کچھ کرتے ہیں ان کی تسلیح کے لیے اور کچھ اور کے لیے آپ کو ڈو مور کہتے ہیں اس پر انہیں ڈو مور بھی نہیں کہا اس لیے نہیں کہا کہ they are satisfied اس لیے دیکھیں کہ اپنے انٹرسٹ ہیں اس کا مطلب ہے کہ they are not satisfied at all this is what I want to take it تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنا ملک دیکھنا ہے اپنے انٹرسٹ دیکھنا ہے جسی طرح جس طرح امریکہ اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے اور اس میں اس بات کو اتنا ڈسکس کرنا یا گلیمرائز کرنا کہ یہ آس بیکر تھا جلل صاحب کیا اس بات کو اتنا گلیمرائز زیادہ ہی میڈیا شاید کر رہا ہے اور آپ اس پوری میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو کہیں کہ we put it into words how do you put it into words جی this meeting of پومپیو and پاکستان فارل منسٹر then the پرائم منسٹر سیور ملٹری they all were sitting on same table how do you see this جی دیکھنے میں تو بالکل اچھی لگتی ہے یہ بات لیکن میرا نہیں شاہال کہ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک سپر پار ہے اور اس کے اپنے خطے میں اپنے ڈیزائنز ہے اس کا ایک plans ہیں خطے کے لیے یا آپ کہہ لیجئے کہ ایک international level پہ وہ ایک پین ورس ہے سامنے جس کے اوپر اس میں اپنے plans رکھے ہوئے ہیں کہ کیسے جانا ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے درمیان میں چھوٹے steps وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ tactics تھوڑے بہت سیدھی انگلیوں سے تیڑھی انگلیوں سے سیدھی سے کسی سے بھی نکل سکتے ہوگی نکالنے والی بات ہے باقی یہ کہنا کہ وہ پاکستان جو ہے اس کو کوئی اب حیثیت مل جائے گی وہ بات نہیں ہے وہ اس سیڈ میں اس direction میں بہت دور جا چکے ہیں اور آپ اگر ان کے جو steps وہ کر چکے ہیں اگر ان کو آپ صرف دیکھیں تو وہ کسی دشمن سے ہی وہ expect کیے جا سکتے ہیں کسی دوست سے نہیں expect کر سکتے ہیں ایڈ بغیرہ تو ٹھیک ہے وہ ان کی مرگی تھی تو انہوں نے بند کیا لیکن ایڈ بند کروانے کی جو demand تھی وہ انڈیا کی تھی سب سے پہلے انڈیا نے آپ کے 8F16 کو oppose کیا اور وہ بند کروائے اور پھر انہوں نے gradually آپ کی ساری ایڈ بند کروائی کیونکہ انڈیا اس وقت ان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے so they want to please them in whatever manner they can تو ہم تو اس میں sacrifice ہو جائیں گے اسی چکر میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دو آپ اس کو ذہن میں رکھیں جب بھی American steps کو آپ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں تو دو چیزیں ایک انہوں نے South Asia strategy paper جو ہے وہ ایشو کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ India will be a predominant power پاکستان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے تو یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے دور لے کے جانی ہے دوسرا انہوں نے ایک national security strategy paper ایشو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب ہمارا فوکس جو ہے وہ پیریزم پہ نہیں ہے بلکہ فوکس ہے چائنہ اور ریشیا پہ یہ ہمارے ایڈورسریز ہیں چائنہ کو priority دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو یہ شک ہے ان کو فکر ہے کہ چائنہ اگلے پانچ سات سال میں نمبر مان ایکنومک پاہر بن سکتی ہے دنیا میں جس سے اگر امریکہ نمبر ٹو بن جاتا ہے تو اس کا اثر کام ہونا شروع ہو جائے گا which is want to prevent اور اس میں پھر آپ کا سی پیگ فگر آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سی پیگ جو ہے وہ چائنہ کنٹینمنٹ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو بائی پاس کر کے تو یہ ان کو میڈلی اسٹ اور افریقہ میں ٹریڈ کی فسلیٹی دے رہا ہے for a shorter route and also an assured access to the entire region تو یہ آپ کا ایک ایریٹنٹ ہے ان کے فاتھ آپ دیکھیں کہ امیجیٹ بھی ہوا کیوں دیکھیں مہینہ پہلے پاپیونکس ٹریٹمنٹ دی اور اس نے کہا جی کہا یہ میں اس کی طرح آپ نے دیکھا بھی تو ہم نظر رکھیں گے کہ آپ پیسہ لے جا کے چائنیز کو تو نہیں دے رہا لیکن پھر آ کے ادھر حلوے اور مانے کی بات شروع ہو گئی یہ کیسے ہو گیا درمیان میں ایک چیز آئی ہے اور وہ کیا ہے کہ رشیہ نے طالبان کی میٹنگ کال کر لی اس میں طالبان بڑی چلدی فٹا فٹ تیار اور جانے کے لیے تیار ہو گئے رفی قشن انسویس ہے اور اس میں آپ نے دیکھا کہ سارے ملک ویژن کے ہم سارے جانے کے لیے تیار تھے ایک افغانستان نے ریکویس کی کہ جی اس کو تھوڑا پوست پرم کر دیں تاکہ ہم تیار ہو جائیں ٹھیک ہو گیا یہ وہ جوک ہے جو امریکن پرداش نہیں کر سکتے کہ خطے میں عمل لانے والا قصہ جو ہے یا خطے کے جو جو بھی اسیو لان کو چلانے کے لیے انیشیٹیو BritMP کے پاس چلا جائیں پویٹ آگیا بلک Saturday ورسیا کو پریسر لائز نہیں کر سکتے وہ چینا کو پریسر لائز نہیں کر سکتے وہ ایران کو پیسر لائز نہیں کر سکتے پاکستانی کو پریسر لائز کر سکتے ہیں that's what it جیسے سب بالکل آپ کا پویٹ آگیا چھو گیا چیستیو ایک تو آپ کو رسپونٹ کرنا چاہے تھے شاید بھی ایک چیز بتائیں شام احمد قریشی صاحب نے کہا کہ کوئی کوئی نیگیٹیف پوائنٹ نہیں ڈسکس ہوا لیکن جس نے ابھی جنرل صاحب ہی کہہ رہے ہیں یہ جو تین سو ملین کا کولیشن فانڈ تھا کولیشن فانڈ سوری اس کے اوپر بھی بات نہیں کی یہ تو دس وز نوٹ ٹا لون جو ہمیں ملنا تھا دس وز آہ ان ریٹرن ٹو آدھر سروسز وچو می آف پروائیڈن دن وار آگیس ٹیرر کیوں نہیں پھر بات کی گئی اس پہ سب سے پہلے تو یہ کہ سارا یہ تو اس پہ کسی کوئی شک نہیں ہے کہ مل پاک امریکہ تعلقات کے اندر امریکہ کا خاص طور پہ یہ افغان وار اور پوسٹ افغان وار کے اندر آپ دیکھ لیں حالانکہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے پاکستان اور امریکہ اور چائنہ کے درمیان تعلقات کے اندر بڑا ایک اہم برول کردار ادا کیا سفارسی صدا کے اوپر بڑی پاکستان کی قربانی ہے اس تک اندر ہم نے بڑے سٹیکس پہ لگا کے جو ہے امریکہ کی جنگ بھی لڑی اس کی مدد بھی کی سارا کچھ کیا ٹھیک ہے لیکن امریکہ کا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ایک یوزر ای بیوزر کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہی ہے پاکستان چاہتا ہے یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ جو ملاقات کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ جائے گی اہمیت اتنی ہی ہے صرف اہمیت کے اپنی اہمیت کا احساس دلانے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا پہلے پرائم منسٹر ملنے جاتا تھا وہ ایک منشی پرچی لے کے بٹھا ہوا کہ جناب انہیں پیسے دے دیا اور میرے جو میرے خلاف جو کیسز ہیں وہ فلان فوج کو کہہ دیں کہ مجھے تنگ نہ کرے اور یہ اپنے جب پرسنل چیزیں جا کے کرتے رہیں گے تو اگلا بھی آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرے گا اور وہ ہی ہوتا رہا اب کم از کم جو بھی ہے آپ دیکھیں اپنا جو موقع پہ ہماری فوجیوں نے سیولینز نے آزاروں جانے گوائیں سو ارب ڈالر سے زیادہ ہم نے پیسہ اس پر خرچ کی لیکن اس کے باب جو پوری دنیا میں ہمیں گھنیاں پڑھ لی ہیں ہمیں ہی دہشت گرد کہا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں نے پرائم نیسٹر ہاؤس پہ بیٹھ کے ڈال لیکس جیسی کونسپیشنز کی اپنے اداروں کے اخلاف آپ جائے باہر جا کے اپنے ملک کا موقع پیش کریں اپنے آہ ملک کی لڑائی لڑیں قوم قوم کی حق کے لیے لڑیں وہاں جا کے آپ اپنے اکاؤنٹس اور اپنی اجازاتیں اور اپنے کیسز کا اگر رونا دھونا کریں گے ہمیں تو اگلوں کو بھی پتا ہے کہ اگلے جو ہے آپ کتنے کامپرومائز ہیں اور دیفینیٹی ان کے اپنے اٹرسٹ ہیں تو آپ جب آپ کی لیڈر سے بھی لیڈ جائے گی اپنے آہ ویسٹرن اٹرسٹ کی ویسے اپنے ذاتی مسائل کی ویسے تو پھر ملکی وفات کا تحفظ تو نہیں ہو سکے گا اور اب کم از کم مہم پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سیرنیر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیس پہ ہے اور سب مل کے پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا وقار اور عزت جائے اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ سب دیکھیں گویارش یہ ہے یہ پر سو ملین کی بات آپ کر رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تیر سو ملین کی بات اس لی نہیں کی گئے کہ ہمیں کرنی نہیں چاہیے تھی یہ تو ہمارے پیسے ہیں یہ تو ہمارے سروسیز کے پیسے تھے ایساٹلی we should get it and we should demand it and I know American culture very well کہ وہاں اپنی چیز آپ مانگیں تو وہ کوئی you don't they don't look down upon you لیکن یہ نہیں مانگیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کا وزیٹ کنڈیشنی اس بات پہ ہو کہ you will not talk about it اوکی اچھا ٹھیک ہے نہیں یہاں پہ میں ایک چیز ایک چیز یہاں پہ بڑی اپورٹن دیکھیں اس وزیٹ کے اندر جب آئے اس سے پہلے دیکھیں ان کا ایک پیسے ٹیکٹرز تھے جیسا اب ماضی کے اندر ایساٹلی کے پیسے لے کے ایساٹلی کے پیسے لے کے ایساٹلی کے پیسے لے کے ایساٹلی کے پیسے اور ایک ملک جو آپ کے لئے ایک فرنٹ لائن پہ لڑی لڑا ہے اس کے لئے آپ رکاوٹیں مت ڈالیں کیونکہ اگر اس جنگ میں کامیابی تب ممکن ہی نہیں ہو سکتی کہ اگر ایلائے جو ہے وہ مسئلہ کا پرابلم کا حصہ بن جائے بجائے اس کے کہ پارٹ آف تسلوشن ہو وہ سپورٹ بننے کے اگر اس میں ہرڈلز کریٹ کریں گے تو اس جنگ کے اندر رکاوٹیں اس طرح کے اگر مسائل وہ یا کوئی چیز سپورٹ فنڈ رکیں گے یا ہندوستان جو ہے ہمارے ایسٹن بارٹر پیو پر اگر وائلیشن کرے گا اور یہاں پہ اگر ہمیں پرشوائز کرے گا تو دیفنیٹی جو وارنٹ ٹیرر جو ہم لڑڑے ہیں اتنے سالوں سے وہ افیکٹ ہوگی یہ چیز ریلائز کرانے زیادہ ضروری تھا یہ تیس سو جو ڈالر یا تیس کروڑ ڈالر کا جو معاملہ ہے یہ کوئی اتنا زیادہ دیفنیٹی یہ جو ہے یہ ایکلوشن سپورٹ فنڈ کا پیسے ہی انہوں نے دینا ہی دینا ہے اس کے بغیر بات ہی کہ اپنا موقف جو ہے وہ بہتر انداز میں دنیا کے صاحب نے بھی اور جو امریکن جو ڈیپلومیٹس آئے ان کے صاحب نے بھی رکھا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا صاحب سبل ملٹری ریلیشن کی بات ہو رہی ہے چھ ستمبر ابھی پاکستان کا ڈیفنس دے گزرا ہے اور سب سے پہلے تو میں ان تمام شہداء کو ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے آج ہم اس ملک میں آزاد بیٹھے ہوئے ہیں اور جو انشور کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہم پر بری نظر لگائے بیٹھا ہے اس کو پاکستان کے اندر نہ گھسوے دیں اور ان کو نصد و نابود کرتے ہیں میرا سلام ہے ان شہیدوں کو اور ان کی فیملیز کو اچھا صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا چھ ستمبر کی تقریب ہم نے دیکھا جس طرح آپ پہلے سیگمی میں بات کر رہے تھے پرائی منسٹر عمران خان آمی چیف تھے سلسس چیف تھے شباز شریف تھے بلاول بھٹو زرداری تھے ایک میسیج پوری دنیا کو گیا کہ پاکستان از این نیشن اس ٹوگیدھر ہی پاکستانی آمی آف سر روز یہ چھ ستمبر اس کی جو سیکریفائس کے بارے میں آپ نے بات کر دی ہے it is in a very important day اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو جو ایک ادارہ ہے فوج کا ادارہ جو اتنا پریسٹیجیس بھی ہے اور اتنی سیکریفائسیس بھی تھی ہیں ان کو آنو بھی کرنا چاہیے اور یہ اور بھی بڑی اچھی بات ہوئی کہ اس کے اندر آپسی بھی رہتی تھی بڑا اچھا جیسر تھا اور یہ اور بھی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ اور آرمی آن سین پیج ہیں یہ اور بھی اچھی بات ہو کہ آپوزچن بھی کبھی سین پیج پہ لے لے اور یہ اور بھی اچھی بات ہو کہ سین پیج پہ رہے پھر یہ سین پیج پہ رہنا ہے یہ temporary phase now it should go on کیونکہ فوج ایک پاکستان گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے اور ان کا ساتھ سب کا کٹھے کام کرنا یہ تو اصل میں اس کی تو discuss میں کرنا ایسے لگتا ہے ہے جیسے we are shy and we think it is something جو بڑی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیشہ ہونا چاہیے یہ تو کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے رشتہ جنل صاحب میں آپ کے پاس ہوں گا سکس سپٹیمبر کی بات ہو رہی ہے اور شہدہ کی بھی بات ہو رہی ہے اور بالکل آج اگر ہم پاکستان آزاد ہے تو انہی شہدہ کی وجہ سے ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں چاہے ان کا تعلق آرمی سے ہو کسی آر سیف سے سے ہو پولیس سے ہو کسی بھی law enforcement agency سے ہو سر مجھے ایک چیز بتائیں ہم نے اس دن تقریب دیکھی اور اس تقریب کے اندر all stakeholders all political parties they were there اور civil military کی بہت بات ہوتی ہے کہ civil military relationship جی کبھی ٹھیک نہیں رہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر this is the first time کہ civil military relationship civil military جو leadership ہے they are on the same page how do you see this جی 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 جن صاحب کے نہیں ہے بھی جی جن صاحب کے نہیں ہے بھی میرے خیال میں جن صاحب کا line drop ہو گئی ہے اچھا عمر صاحب دیکھیں پاکستان کے اگر آپ پولٹیکل ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ جتنے بھی ملٹری ٹیک اوورز ہوں ہیں اس کے اندر آپ اگر دیکھیں تو دیفنیٹی جو ہے پولٹیکل لیڈرشپ کا ہی اس میں بہت بڑا فیلے آ رہا ہے اور خاص طور پر وہ مائنڈ سیٹ جس کے جس نے ادارے تباہ کیے اداروں کے اندر پولٹیکل انٹرونشنز کی اور یہ فوج جیسا ادارہ بھی آپ کے سامنے آپ دیکھیں جب بھی ٹیک اوورز سے پہلے ہمیں جب سیاستدانوں کی جانب صحیح جائے اس میں شب خون مارنے کی کوشش کی جاتی رہی جس کی ویسے یہ نتائج صحیح ان کو بھوگتنے پڑے جہاں تک بیسہ بجتا ہوں کہ دیکھیں ملک کا اگر ملکیں ترقی وہی ممالک ترقی کرتے ہیں جہاں پہ ادارے مضبوط کیا جاتے ہیں اور جو بھی حکومت اگر سنسیریٹی کے ساتھ اگر واقعی کام کرنا جاتی تو اس کی پیرارٹی میں ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اداروں کو مضبوط کیا جائے اور جو بھی پہلے بھی بات ہو رہی دیکھیں کسی بھی ملک کے ساتھ اگر آپ نے تعلقات خاص آپ کے سامنے ہمارے جتنے ہمسائیں ہیں کسی بھی ہمسائے کے ساتھ سوائے ایک چین کے کبھی بھی کسی ملک کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہی ہے ہمیشہ ایک سوئنگ ایک رہی ہے فارنگ پالیسی کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں کبھی دوستی بس سرویس ہو رہی ہے تو بلکل ہی لیٹ گئے سی بی ایمز ہو رہے ہیں تو ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ یہی رہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی حکمران آئے ایک تو وہ ڈنٹ اپاو پولیسی کوئی مطلب کوئی پرمننٹ کوئی کوئی پولیسی کسی نے بنائی نہیں جب بھی آئے اور اول تو خود انکومپیٹنس کا پیسٹی نہیں تھی خود سمجھ نہیں تھی سوائے جو ہے لوٹ مار کے نہ کوئی ایجنڈا تھا نہ کچھ اور کرنے کا تو اب کم ایس کمی توقع کی جا سکتی ہے کہ جو ہے بلٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ایک بہتر ریلیشنسپ رہے گا کیونکہ اب وہ قیادت اب ہے ملک کے اندر جو اداروں کی مضبوطی پر بلیو کریں جل صاحب سوری آپ کی لائن ڈراؤپ ہو گئی تھی جل صاحب میں ابھی بات کر رہا تھا چھ ستمبر کی اور ان شہدہ کو سلام بھی پیش کر رہے تھے سر سیبل ملٹری ریلیشنشپ کی بڑی بات ہوتی رہی ہے پاسٹ کے اندر ہم نے کافی دفعہ اس پر بھی بات کی پرائی منسٹر نے کہا یہ ایک افثانہ بنا ہوا ہے سیبل ملٹری یہ ایک میتھ تھی جو کہ اب کوئی رفٹ نہیں ہے نام سیبل ملٹری ریلیشنشپ کے اوپر سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھئے قائد صاحب میں اس چیز کو بڑا مانٹر کرتا رہا ہوں اور میں کچھ پرسنل بھی میرا نالج ہے ملٹری کا تو نیچولی آپ سرویس کی وجہ سے ہوتا ہی ہے لیکن نیا صاحب کا بھی چونکہ میں ان کی کونسیچونسی کا رہنے والا ہوں لاہور کا تو مجھے اور ان سے ایج میں کچھ بڑا بھی ہوں اس لیے بہت پہلے سے بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی ہے نیا صاحب کی طریعت میں معافی نہیں ہے یہ سارا کیسے وہاں پہ آگے خراب ہوتا ہے جہاں وہ اس کو اپنی دل پہ لیتے ہیں مشرف کے ساتھ کچھ تھا یا کوئی تو آدارہ تو اپنی جگہ پہ کام کر رہا تھا آدارہ بچارہ وہ جو اوپر بیٹھے گا اس کا وہ تابدار ہے لہذا اس کے ساتھ کسی قسم کی رہجش رکھنا یہ میں سمجھتا مناسب نہیں ہے اور ان کا دکھ یہی رہا ہے کشمیر میں الیکشنز کے اوپر تقریر کرنے کے ہے تو وہاں بھی جا کے یہی رونا روتے رہے بجائے کشمیریوں کو کہنے کے کہ بھئی ہم تمہیں آزاد کرائیں گے یہ کریں گے وہ وہاں رونا یہی روتے رہے کہ یہ آپ کے پرائیم میس میں کاندرپند کر دیا یہ کر دیا بھئی لیڈرز کے دکھ اپنے بہت ہوتے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں عوام کے دکھوں کے بارے میں یہ اپنے دکھ کے اسیر رہے ہیں پوری سارے سارا وقت جتنی دیر یہ رہے اور اسی بھی گیم چلاتے رہے ہیں سوج کے خلاف ساشنے کرنا یہ جو اب ڈان لیگ سی یہ اتنی بڑی سازج تھی میں آپ کو پوری طرح بتاتا ہوں کہ دو سال پہلے آرمی نے ان کو کہا کہ لکھ کے دو پلانز دی کہ جب مربانی کر کے یہ جو جہادی الیمنٹ ہیں ان کے بارے میں یا ہمیں آرڈر دیں یا خود کریں رینجرز کو استعمال کریں پنجاب میں تاکہ ان کو کنٹرول کیا جاسکے یہ دہشتگردی نہیں کر رہے لیکن یہ روز نعرے بازی جو کرتے ہیں اس سے ایک ایمپریشن غلط جا رہا ہے لیکن نا رینجرز دو سال استعمال ہوئے لاہور میں اور نہ ہی کسی نے اس کا کیا اور الٹا آکے ڈاؤن لیگ سرزا کے تو آپ کو رضام دے دیا اب آپ سوچیں کہ اگر یہی چیز انڈیا لے جاتا یونائٹ نیشن میں کہ یہ ان کا وزیر آزم بیکس وزیر آزم کہہ رہا ہے کہ یہ دہشتگردی کرواتے ہیں اور جہاں حافظ سے اس کو انٹرنیشنلی دہشتگرد دیکلیر کیا ہوا یونائٹ نیشن نے یونائٹ نیشن اگر روگ انٹیلیجنس ڈیکلیر کر دیتی آئی ایس آئی کو اب کے در جاتے ہیں چیز یہ ہے کہ میاں صاحب انڈیا کے میریٹریف کو یقین کرتے ہیں اپنی فوج کی بات بھی یقین نہیں کرنا پتھال کورٹ کا واقعہ میں ایک منٹ آپ کو جیسے بتاؤں پتھال کورٹ کا واقعہ ہوا میاں صاحب نے سری لنکا سے بیٹھ کے ٹیلی فون کر دیا ان کو کہ میں جا کے تحقیق کروں گا میری یہ بات تھوڑی سے پوری سن لیں یہ آپ کے لئے الومینیٹنگ ہوگی برنہ میں بند کر دیتا ہوں یہ قصہ جو تھا وہاں پہ پھر تحقیقات بھی جا کے کی گئی کچھ نہیں نکلا یہاں صرف ایک ٹیلی فون نمبر ہمیں دیا گیا تھا رہنگیار خان کا اور اس کو اوپر تحقیق کی تو ہمیں پتا چلا کہ ایک اٹیک جو ہے وہ اب وہاں بھی ہونے والا ہے گجرات میں اس کے چھے ناموں کا پتا لگا اور پتا چلا ہے کہ جی انڈیا یہاں سے جیش محمد وغیرہ کے لوگوں کو ورگلا کے پہلے افغانستان نے جہاز کے لئے لے کے گئے وہاں سے ان کو انڈیا ٹرانسپورٹ کر دیا اور ان سے فالس فلائگ آپریشن پہ با رہے ہیں یہی چیز بمبے کی تھی آٹھ سال ایک آدمی نے تحقیق کر کے جرمنی کے آتھر نے کتاب لکھی اور اس میں اس نے لکھا کہ یہ انڈیا کا فالس فلائگ آپریشن تھا اس کے بعد بھی میان صاحب یہاں پہ بنا کے پیش کر رہے ہو تمہیں لڈو ملیں گے اپنی ازاز کا یہ اگر روسہ ڈھنڈا بھی ہو جاتا ہے تو پاکستان تو برباد ہو جائے گا ٹھیک اچھا جنل صاحب مجھے اب گوئنگ فورورڈ بتائیں آپ گوئنگ فورورڈ اچھا کی وجہ سے اب کی ادار لوگ آپ کے مارے گا اور دنیا آپ کو پہلس کہتی ہے ٹھیک جنل صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے اب صرف یہ بتائیے کہ جنل صاحب آپ کو پوائنٹ آگیا اور دنیا آپ کو پوائنٹ آگیا ٹھیک ہے جنل صاحب اب گوئنگ فورورڈ وڈیو تنک سیل ملٹری رلیشنشپ ہاو در تنگز آگیا 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 اچھا جنل صاحب آپ کو بتاؤں گا دو تین جو اطراز ہوتے ہیں یہ دو اطراز ہوتے رہے ایک انڈیا سے چلا تھا اور وہ یہ تھا گود اور بیر تالیبان نیریٹیو انڈیا نے فلوٹ کیا پاکستان کی سیول گورننٹ وہ تو انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن فوج نہیں کرنے دیتی فوج فورن پولیسی پر آگیا اوکے اب اسی چیز کو آپ دیکھ لیں انڈیا سے دوستی کرنے کے لیے آپ نے کونس پاپر نہیں دیتے ٹیک کر تک تو آپ ہم سے کھیل نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کی پاکستان سے کوئی پاکستان سے پاکستان سے کوئی پاکستان سے ہم اس کو جلا رہے گئے پاکستانی چین دکانوں پر انہیں نظر آنے چاہیے آپ جو جی چاہے کر لیں جب انڈیا کی اپنی پالیسی ہے تو وہ آپ سے دوستی نہیں کر رہا یا آپ سے باتشید نہیں کر رہا چاہتا تو آپ کیسے کر لیں گے نیا سواب میں تو کشمیر پر بلا دیا اوبا میں گئے تو کشمیر کا نام نہیں دیا وہاں پہ جو انہوں نے جو جانٹ کمیلیٹس ہوا اس میں کشمیر کا نام نہیں تھا اس سے زیادہ آپ کیا خوش کر سکتے ہیں موجی کو اپنے پاکستانی چین دکانوں پر آپ سے دوستی نہ کر رہے تو کسور کس کا ہے اس پہ آپ اپنے بھوج میں چڑھائی کر دیں کیونکہ انڈیا کہہ رہا ہے یہ جب پاکستان کے لوگ اگر سب جائے بھوج اور خیول گورنمنٹ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فوج اس بات کا تحیہ کر کے بیٹھی ہوئے کہ ہم نے سیاست میں نہیں آنا حکمرانی کرنی ہے تو سیاستدار نہیں کرنی ہے جیل سب بلکل ٹھیک ہے آپ کا پاکستان آگیا جی جمہوریت بھی چلے گی انشاءاللہ کچھ سے چیزیں سمجھ نہیں چاہیے بلا وجہ آپ نے گھر میں فتحات پیدا کر کے آپ کو کیا ملے گا جنرل سب تینکیو بہری مہ جی بہت شکریہ اچھا چیمہ سب میں آگے چلتا ہوں لاسٹ ہماری سیگمیٹ ہے جی ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا چینیز فورنمنسٹر سب سے پہلی جو بات کی گئی وہ سی پیک کے اوپر بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں گورنمنٹ کا بھی بڑا اچھا پوزیٹیو سٹانس تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم انشور کریں گے ہماری even جو ہماری سیکیوریٹی فورسیز ہیں وہ بھی انشور کریں گی کہ یہ جتنے پروجیکٹ ہیں یہ بالکل کمفٹیبلی پورے بھی ہوں اور ون بیلٹ ون روڈ کا جو کونسپٹ ہے وہ بھی ہو سر ایس اگلی پوزیٹیو انشیٹیو باید پاکستان تحریکی انصاف کیونکہ اکثر ہم نے ہمیشہ سی بلکہ دیکھا ہے جو پچھلی گورنمنٹ کا کوئی ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے اگلی حکومت اس کو کیریون نہیں ہوتی آپ پاکستان چائنا ریلیشنشپ کو گوئنگ فورڈ کیسے دیکھتے ہیں جی ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ارس کیا کہ ٹین ایک ایسا ہمارا مسائیہ ہے جس سے ہماری ہمیشہ اچھے تعلقات رہیں اور ہر دور میں رہیں اور ابھی جو ریسنڈی جو ہمارا ایک سوشل اکنومک ہمارا جو ہوا کانٹریکٹ ہوئے سی پیک کے حوالے سے جو آپ نے کہا اس کی بڑی اہمیت صرف پاکستان اور چین کے نہیں پورے خطے کے لیے لیکن جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ماضی کی حکومتوں نے جتنے بھی کانٹریکٹ کی ہیں انٹرنیشنل کانٹریکٹ ان کا ہم آڈٹ کریں گے دیکھیں گے جس طرح آپ نے دیکھا ملیشیا کے اندر بھی مہاتر محمد نے بھی دیکھا اور ہماری گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ سابقہ حکومتوں نے اگر کوئی ایسے کانٹریکٹ کی ہیں جس سے نیشنل انٹرنس ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے یا افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پر وہ آلیڈی مجیشت کا اتنا بوجھ ہے بلکل ایک ورس قسم کا ایک کرائیسز ہمارے اوپر ہے چیلنجز ہیں ہمیں تو ایسی صورتحال میں جو ہے ایک طرف ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے لیکن ڈیفنیٹی بڑا خوش آئند ہے کہ یہ تعلقات جو ہیں نئی حکومت کے ساتھ نئے روابط وجہ نئے تعلقات ڈبلپ ہو رہے ہیں انہوں نے انوائیٹ کیا ہے پرائیم نیسٹر ایناس آنسا اور وہ بھی آنے والے دنوں کے اندر دورہ کریں گے کیونکہ دیکھیں معیشت کے سیکٹر میں دفاع کے سیکٹر میں پہلے آپ کو بتائے کامراہ کی جو ہماری جتنی ایرونوٹیکل ریبرٹریکٹری اس کے اندر چائنیز کافی سپورٹ ہے اسی طریقے سے کرپسن کے خاتمے کے اندر ہندوستان نے چین نے کافی اس کے اندر اس میں اچیومنٹس کینگی ہیں اسی طرح زراعت کے شعبے کے اندر تو یہ مختلف شعبہ جن کے اندر ہم چین سے اور کافی اس میں مدد دی جا سکتی ہے ٹکنالوجی ٹرانسپر ہو سکتی ہے اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی کافی اس میں مدد مل سکتی پاکستان کے تو ایسے حالات میں کہ جب معیشت پہ اتنے پریشز ہوں اس کے اندر چین کے ساتھ ایسے تعلقات یقین ہیں ہم پاکستان کے لیے کافی خوش آئے ہیں سیٹر شاہن سب سر فری ٹریڈ کی بھی بات کی گئی اور کہا گیا فری ٹریڈ چائنا کرنا چاہے گا ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے ایرس ایسے سیٹی فور سٹیٹ کا وزٹ ہوا ہے اور اس کے بات چینیز فورن منسٹر آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ پاکستان has played a very important role in the war against terror یہ جو ٹائمنگ ہیں اس وقت کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ ٹائمنگ تو صاف نظر ہے کہ اس وقت پینا کہ اپنی اندوسمنٹ was not from that side it is coming from this it is just to value it more for china actually کہ جی امریکہ نے کوئی کہنا نہیں پاکستان which is good بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ چائنے دیکھیں پاکستان مسلم لگ نون نے سی پیک میں بہت پیشرفت کی بہت کام کیا اس کو آپ نور نہیں کر سکتے پچھلے پانچ سالوں میں اور ٹھیک ہے میں چیم صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ آرڈر کرنا چاہیے لیکن اس لفظ کو اتنا use کر کہ آپ کسی باہر کے جو جو فرن سیٹی آرہا ہے اس کو آپ ڈھائی دیں کہ پہنے آپ کیا کرنے والے ہیں میرے خیال ایک طریقہ آپ اپنا کام کرتے رہے ہیں جو آپ کو کرنا ہے وہ تو ایک کٹویس پراسس ہونا چاہیے آرڈر کا جہاں کئی شک بڑے آپ کو آپ آرڈر کریں اس کا لیکن جو کام ٹلے ہوئے ہیں ان کو آپ جاری رکھیں اسی طرح کیونکہ یہ تو نیشنل قوزی اس کے اندر یہ طریقہ ایک بندے کا ڈسی ہے پوری اس وقت کی گورنمنٹ کار اس کے اندر آرمی بھی مول رہے ہیں اور لوگ بھی اور بھی جو سٹیکھولڈرز مول رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ نے اس پر خاص طرح پر جو نیا لفظ یوز کیا ہے سٹریٹی الائنس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے ہم بات کرے کیونکہ کچھ کارنرز ایسے ہیں جو اس پر بہت کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں انہوں نے بڑی کلیر لکھا کہ ستر ہزار اس وقت پاکستانی ہیں جو سی پیک ہو آر گٹنگ ایمپلائیمنٹ یہ چیز بھی انہوں نے مہچن کی یہ چیزیں بڑی تھریٹ کرنے والی ہیں کیونکہ چائنیز ایکسپیرنس اچھا نہیں ہے اور اس کو سٹڈی کرنا چاہیے ملیشیا میں یا ایدر انڈونیشیا بغیرہ میں چائنہ نے جہاں گیا ہے وہاں پہ کچھ لوگ ڈسٹورب ہیں اور ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا سٹڈی کرنا چاہیے چیمہ صاحب لاس پوائنٹ چائنیز فورن منسٹر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان انڈر لیڈرشپ امران خان گروہ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ میرے لیے ہے کمنگ فروم چائنیز سائیڈ فور گورمت how do you take it as انشاءاللہ it will گروہ بہت چائنیز خاص طرح پر اس چیز کو سمجھ تیں کیونکہ انہوں خود ایک بڑی جنگ جو اور بڑی محنتی قوم بڑے ایک ریولوشن کے ذری یہاں تک ترقی کر آئے اور ان کو ایک چیز کا حساس ہے کہ جب آپ کی لیڈرشپ سنسیر ہو اور بریو ہو اور سب سے بڑی بات کہ ایسا لیڈر جس کا جینا مننا قوم کے ساتھ ہو تو یقینا وہ قوم کیوں نہیں اٹھے گی جس قوم جو اگر سب سے پہلے جو عیاشیاں اور جتنے فضول خرشیاں سب جو ختم کی ہیں وہ اس کا مقصد ہے مقصد کہہ کہ اگر یہ مشکل وقت ہے تو یہ نہیں کہ لیڈر عیاشیاں کر رہے ہیں لیڈر شپ بھی اپنے اوپر اسی طرح جو ہے افسادگی اور آسٹریٹی جو سارا جو ہو رہا ہے اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ قوم کو اسی کا احساس دلانے کی کہ حکمرانوں کو حکومت میں بیٹھے لوگوں کو اس چیز ان کے درد کا احساس ہے اور یہ مشکل وقت ہی ہم نے مل کے انشاءاللہ اس کا سامنا کر رہی امار چیماز شاہین خالد بار صاحب ہمیں جوائن کیا تھا ڈاکٹر رہی آوان سیکری لون لفٹن جنرل امجد شویب صاحب بہت کچھ کرنا ہے پاکستان ایک نئے فیز میں انٹر ہوا ہے پاکستان کی بات ہوتی ہے ضرورت صرف اس سامر کی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز تمام پولٹیکل پارٹیز ابھی میں سینیٹر شاہین کی بات کو بلکل انڈورز کروں گا کہ تمام پولٹیکل پارٹیز جس طرح آج تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز کا بھی ایک پیج پر ہونا ضروری ہے کیونکہ پاکستان کی بات ہے کسی اور کی نہیں یہ ذاتیات سے ہمیں نکل کر پاکستان کے بارے میں سوچ نا ہے اور کام کر نا ہے مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ